اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم آپ کے انگلیش ون کا سبق کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تصویر ہے اس کو دیکھ کر آپ نے کچھ سوالوں کے جواب دینے ہیں تو چلیں اپنا سبق کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلا سوال ہے کہ بینر کیا ہوتا ہے بینر جو ہے ایک فیتے کو کہتے ہیں جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پٹی بھی ہو سکتی ہے کپڑے کی یہ کاغذ کا بھی ہو سکتا ہے تو پہلا سوال یہ ہے کہ بینر کے اوپر کیا لکھا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تصویر کے اوپر جو ہے بینر ہے تو آپ غور سے دیکھیں اس کے اوپر کچھ الفابیٹس لکھے ہوئے ہیں جو ہم انگلیش کے ورڈز لکھتے ہیں ان کے جو انگلیش کے ورڈز ہوتے ہیں ان کو الفابیٹس کہتے ہیں تو اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں کہ اوپر لکھا ہوا ہے ہیپی کا مطلب ہوتا ہے خوشی اس کے بعد آگے لکھا ہوا ہے بی آئی آر ٹی ایچ برث برث کہتے ہیں پیدائش یا جنم کو اور اس کے بعد ہے ڈی اے وائ ڈے کہتے ہیں دن یعنی ہیپی برث ڈے جنم دن کی خوشی جو ہے پیدائش کے دن جب ہم پیدا ہوتے ہیں جس دن اس کو برث ڈے کہتے ہیں تو یہ ایک پارٹی ہے جو یوم پیدائش پہ منائی جاری ہے اس کو برث ڈے پارٹی بھی کہتے ہیں اس کے بعد اگلا سوال ہے اس ٹیبل کے اوپر جو گفٹ پڑے ہیں گفٹ کہتے ہیں توفوں کو ان کی شکل کیسی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے تصویر کو بڑھا کیا ہے جس میں گفٹ نظر آ رہے ہیں تو اس میں آپ کو ایک دو تین چار پانچ گفٹ نظر آ رہے ہیں تو وہ شیفز عام طور پر ٹرائنگل ہوتی ہیں سرکل ہوتی ہیں ریکٹینگل ہوتی ہیں ہارڈ شیپ ہوتی ہے سکوئر ہوتی ہے اوول، سٹار، ڈائیمنڈ اور اوٹا گان تو آپ اگر گوڑ سے ان جو گفٹ کو دیکھیں تو اس میں کیو بوائیڈ ہے کیوب ہے اور ریکٹینگل شیپ ہے تو جیسے یہ کیوب ہے ٹھیک ہے یہ کیو بوائیڈل ہے یہ بھی کیوب ہے اور یہ ریکٹینگل ہے تو اب جو ہمیں گفٹ نظر آ رہے ہیں ان میں کیوب، کیو بوائیڈ اور ریکٹینگل شیپ تھے ہیں اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ اس ٹیبل کے اوپر کتنی بوٹلز پڑی ہیں How many bottles are there on the table تو یہ ہمارے پاس تین بوٹلز پڑی ہیں How are they feeling آپ دیکھیں کہ feeling کہتے ہیں جذبات کو کہ اس تصویر میں جو لوگ ہیں وہ کس طرح نظر آ رہے ہیں تو آپ کو ان کے چہرے پہ خوشی نظر آ رہی ہے اور وہ تالیاں بھی بجا رہے ہیں یعنی clapping کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے they are happy and they are clapping Next ہمارا question ہے Do you like to share your gifts birthday gifts جو آپ کو gifts ملے ہیں جو توفے ملے ہیں کیا آپ اس کو اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ share کریں گے اور اگر کریں گے تو کیوں کریں گے تو بالکل share کرنا چاہیے share کرنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں آپ کو جو ہے اپنے بہن بھائیوں سے siblings کہتے ہیں بہن بھائیوں کو اگر آپ اپنے جو ہیں وہ share کریں گے gifts تو آپ کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا کیونکہ بندہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہی مل کر خوشی مناتا ہے اس کے علاوہ آپ کے جو بہن بھائی ہوتے ہیں اس سے آپ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے share کرنے سے دوسرے بہن بھائی کے دل میں محبت بڑھتی ہے اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی memories یادیں آپ کے دماغ میں create ہوتی ہیں اور جو یادیں ہیں وہ ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں تو اس لیے ہمیشہ اپنے جو gifts ہیں وہ share کرنے چاہیے تو امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو like کریں share کریں اور چینل کو subscribe کریں موسیقی موسیقی